اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے محسن حسن اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل لولی اینڈ بولی ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا اور پسند آنے کی صورت میں لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجئے گا اسی سے میری حوصلہ افضائی ہوگی دوستو آج ہم یہ سخصیت کے بارے میں بات کرنے والے ہیں وہ انڈیا کے ایک بہت ٹیلنٹیڈ اذکار تھے اور ان کے کیے گئے رولز آج بھی لوگ بہت پسند کرتے ہیں جی ان کا نام ہے نریندر جہ نریندر جہ 21 جنوری 1964 کو کوئی لاکھ بیہار میں پیدا ہوئے تھے نریندر جہ نے اپنی ابتدائی تعلیم اپنے ابائی علاقے سے حاصل کی تھی پھر اپنی پوسٹ گیجویشن انہوں نے جوہرلال نہرو یونیورسٹی سے مکمل کی تھی اور یہی نہیں بلکہ سیول سرویسز کی تیاری بھی کی تھی بچپن میں وہ اپنے گاؤں مدوبانی میں چھوٹے چھوٹے ڈراموں میں حصہ لیا کرتے تھے مگر ایک ادھگار کے طور پر ان کے کیریئر کا آغاز تب ہوا جب انہوں نے ایس آر سی سی ایکٹنگ ڈپلوما کورس میں داخلہ لیا اور جب وہ مکمل ہوا تو وہ ممبئی آگئے اور انہیں بے تہاشہ موڈلنگ کی آفرز ہوئیں اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے ایڈز کی دنیا کے ایک مشہور چہرہ بن گئے تھے نیندر جہاں نے 22 ٹی وی سیریلز اور 22 فلموں میں کام کیا تھا ان کا پہلا ٹی وی سیریل 1994 میں شانتی تھا جو کہ چار سال تک چلا اور اس کی سات سو اسی اپیسوڈز دور درشن پر نشر ہوئی تھی دوسرا ان کا سیریل 2004 میں جو بہت مشہور ہوا تھا وہ تھا کیونکہ سات بھی کبھی بہو تھی جو کہ آٹھ سال چلا تھا اور اس کی 1833 اپیسوڈز سٹار پلس پر نشر ہوئی تھی ان کے علاوہ 2014 میں ایک ٹی وی سیریل سموی دھان بھی لوگوں نے بہت پسند کیا جس میں انہوں نے قائد اعظم محمد علی جنہ کا کردار نبھایا تھا اور اس کی بھی دس اپیسوڈز راج صبح ٹی وی پر نشر کی گئی تھی نریندر جھا نے 2015 میں پنکجہ تھاکور کے ساتھ شادی کر لی تھی نریندر جھا ایک بہت ہی سلجے ہوئے میچور اور کمال کے ادھاکار تھے ان کے فلمی کیریر کا آغاز 2003 میں ایک فلم فنٹوش سے ہوا تھا اور یہ ان کی دیبیو فلم ہے ان کی کئی فلموں میں بہت سی فلمیں ہٹ گئی ہیں اور یہی نہیں بلکہ انہوں نے اپنی ادھاکاری کا لوہا بھی منوایا تھا اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ انہیں بہت بڑے ادھاکاروں کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا تھا جیسے فوس ٹو میں جون ابراہم کے ساتھ قابل میں رتک روشن کے ساتھ گائل ونس اگین میں سنی دیول کے ساتھ ہماری ادھوری کہانی میں عمران حاشمی کے ساتھ رئیس میں شاروخ خان کے ساتھ اور رئیس تری میں سلمان خان کے ساتھ وغیرہ وغیرہ نریندر جا کا شمار ان ادھاکاروں میں ہوتا ہے کہ جنہوں نے بہت کم وقت میں اپنی ادھاکاری کے جھنڈے گارے تھے اور بولی ووڈ میں اپنی ایک الگ پہچان بنائی تھی نریندر جا کو دو ہارٹ اٹیکس پہلے بھی آ چکے تھے اور اس کی وجہ سے ڈاکٹرز نے انہیں کام سے بریک لے کر اپنے فارم ہاؤس پر جانے کا مشورہ دیا تھا اور پھر وہ اپنی بیوی کے ساتھ پنویل اپنے فارم ہاؤس پر چلے گئے تھے تاکہ کچھ عرصہ بیڈ ریسٹ کر سکیں اور تازے اور خوشکوار ماحول میں ان کی صحت بہتر ہو جائے لیکن ہونی کو کون ٹال سکتا ہے 14 مارچ 2018 کو صرف 54 سال کی عمر میں انہیں اپنے فارم ہاؤس پر ہی تیسرا ہارٹ اٹیک آیا اور وہ چل بسے نریندر جا جیسا خوش اخلاق کداور ٹیلنٹڈ اور امدہ ادھاکار کا سفر تمام ہوا مگر آج بھی وہ لوگوں کے دلوں میں زندہ ہیں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجئے گا اور بیل آئیکن کو پریس ضرور کیجئے گا تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اپنا بہت خیال رکھے گا ملتے ہیں اگری ویڈیو میں اللہ حافظ